بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نقصلی علی رسول اہل کریم اما بعد محتر مراظرین کرام ایک حساب کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب تاثین نام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا ہم اس نام کے معنی کیا ہے اور یہ نام اردو کے اندر کیسے لکھا جائے گا پلیز بتا دیجئے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو نام آپ نے پوچھائے تاثین یہ نام اپنے بچے کا بلکل رکھ سکتے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے اندر سے آتا ہے باقی تاثین کے معنی یہ نہیں آتے ہیں چونکہ تاثین جو لفظ ہے یہ حروف مقتعات میں سے ہیں جسے تو یہ جتنے بھی یہ صورت کے شروع میں لفظ ہوتے ہیں یہ حروف مقتعات میں سے ہوتے ہیں ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے یہ ان کے معنی اگر ہے تو ان کے معنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے کئی بھی یہ لفظ آتا ہے اس طریقے کا قرآن میں تو اس کی تفسیر میں اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے اللہ ورسولہ عالم یعنی اللہ اور اس کا رسول اس کے معنی میں زیادہ جانتے ہیں تو تاثین کے کوئی معنی نہیں ہوتے یہ حروف مقتعات میں سے ہیں باقی چونکہ حضور پاک علیہ السلام کے ناموں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو آپ کی نسبت سے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں تو سین یہ دو طرح جاتا ہے ایک تو ہم تو بنا کر کے سین بنا دے تو سین تو تو سین کھڑا زبر کے ساتھ میں اور ایک یہ تو کے ساتھ عرف لکھا دے تو سین دو طرح سے یہ لکھا جاتا ہے دونوں طرح سے رکھ لکھ سکتے ہیں یہ نام اپنے بیٹے کا ہم بلکل لکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم دونوں طرح سے رکھ سکتے ہیں